بلکم میک دوستو کیا حالا آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جوان کی ڈے سیونٹین کی یعنی کہ آج سیٹرڈے کی باکس آویس کولیکشن کا فائنل فائنل باکس آویس کولیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ آ چکا ہے اور بھائی صاحب کمال اوکوپینسی آئی ہے مطلب کہ آج مورننگ میں ہی اتنی اوکوپینسی تھی جتنی کہ کل اوورال اوکوپینسی نکلی ہے یس یہ سینیریو چل رہا تھا بس ایک گئیس چیز کا مجھے آج دکھ ہوا ہے وہ ریزن یہ ہے کہ آج شوز بہت کم تھے مطلب جتنے کل فرائیڈے پہ یا تھسڈے پہ شوز تھے ورکنگ ڈے پہ شوز تھے اتنی آج سیٹرڈے پہ ہیں بھائی آج تو انکریز ہونا چاہیے تھا نا آج سیٹرڈے ہے ویکنڈ ہے لیکن نہیں اور میں نے آپ کو گئیس پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شاروک خان کی فلم ہو اور اگر اس کے شوز کم ہو بھائی وہ نہیں بڑھیں گے یہ لوگ غدر ٹو جیسی فلم کے بھائی ابھی تک شوز چلا رہے ہیں لیکن بھائی جوان کو ویکنڈ پہ یہ لوگ شوز نہیں دیں گے کیونکہ شاروک خان ہے یس اور ساتھ وہ جو دگریٹ انڈین فلم چل رہی ہے بھائی مجھے پتہ ہے آپ میں سے بھی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا آپ میں سے نائنٹی پرسنٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کون سی فلم ہے کب بھائی کتنی بوکس اور اس کو لے کے بھی ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے فلم بنانی ہے دیکھیں نا گائیس سیمپل اس دیٹ یار میکرز کو یہ مائنڈ میں رکھ کے فلم بنانا چاہیے کہ یار جو آڈینس جو بندے ہمیں فلم دیکھنے آنے والے ہیں انہوں نے صرف دیکھیں نا ایک فلم کی کتنی ڈیوریشن ہے لگ بک تین گھنٹے تو انہوں نے صرف تین گھنٹے نہیں آنا تین گھنٹے دینے آنے نہیں آنا وہ گھر سے آئیں گے تھیٹر تک گھر سے تھیٹر میں آنے میں لگ بک گائیس کئیوں کو ایک گھنٹہ کئیوں کو دو گھنٹے لگ جاتے ہیں پھر تھیٹر میں آ کے لائن میں لگو یا چلو ٹکٹ بک رہا ہے جو پھر پاپ کون لیتے لیتے آدھا گھنٹہ اس میں چلا گیا دو ڈھائی گھنٹے ایسے گزر گئے پھر تین گھنٹی کی فلم پھر تین گھنٹی کی فلم دیکھ کے نکلو پھر گھر جانے تک دو ڈھائی گھنٹے ملک کے کم سے کم ایک بندہ اپنے پانچ سے چھے ایمپورٹنٹ گھنٹے ویسٹ کر رہا ہے آپ کی فلم پہ اور آپ اس کو کچھرا لا کے دے رہے ہو that way میں ہمیشہ کہتا ہوں جتنی بھی گائیس تھرڈ کلاس فلم ہیں کیونکہ سینسر بورٹ کے پاس تو موویز جاتی ہیں نا سینسر بورٹ کے پاس موویز جاتی ہیں تو جتنی بھی تھرڈ کلاس فلم ہیں ان کو تھیٹر میں آنا ہی نہیں چاہیے ان کو ڈائریکٹ اوٹی ٹی پہ آنا چاہیے تھیٹر کے اندر جسٹ وہ فلم ہو جن کے اندر پوٹینیچل ہو جوان پتھان کی جی ایف ٹو ٹریپل آر جو پائی ٹائم ویسٹ نہیں کرتی جیسے اگر میں اچھی موویز کی بات کروں آئیوشمان کھرانے کی فلم آئی تھی ڈاکٹر جی کوئی ایسا نام تھا بھئی آؤٹسٹینڈنگ فلم تھی یا ڈاکٹر جی کو چھوڑو کیا نام ہے آئیوشمان کھرانے کی الاس فلم تھی این ایکشن ہیرو کمال فلم تھی بھئی کوئی دیکھنے ہی نہیں گیا ملکہ ایسا جو فلم پوٹینشلز والی ہو صرف وہ تھیٹر میں ریلیز کی جائیں تاکہ یہ جو باقی کچرے والی فلم سے آکے نہ دوسروں کی سکرینز کھا جاتی ہیں یہ نہ آئیں اب گئیز دیکھیں نا اگر وہ فلم نہ آئی ہوتی تو آج جوان کے پاس بھئی کم سے کم دس سے پندرہ ہزار شوز ہوتے لیکن اب بھی سات ہزار شوز پر یہ فلم چل رہی ہے جوان جیسی فلم جس نے کل ایک ہزار کروڑ کر لینا ہے یہ سبھی کر لینا ہے تو گئی دوستو اب کیا میں بولوں کہاں سے ہم کہاں نکل گئے تو باکس آفز کولیکشن پر ڈائریکٹ لی چلتے ہیں تو گئیز دے سیونٹین یعنی کہ آج سیٹرڈے کی فائنل ورڈ وائٹ بوکس آفز کولیکشن کا ارلی اسپی میٹ آ چکا ہے تو کیا ہے وہ جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو یار میں نے لائک نہیں کرنا آپ نے کرنا ہے جلدی سے کرو چینل کو سبسکرائب کرو تو آئیے جانتے ہیں تو گئیز سب سے پہلے میں آپ کو آج سیٹرڈے کی اکپینسی بتاؤں گا تو گئیز آج سیٹرڈے پہ مورننگ کے اندر مورننگ اندر اکپینسی تھی پندرہ پرسنٹ کی اور کل گئیز فرائیڈے کی اوورال اکپینسی پندرہ پرسنٹ تھی تو آج مورننگ میں فیفٹین پرسنٹ اکپینسی آفٹرنون میں ٹوئنٹی فور پرسنٹ اینڈ گئیز ایوننگ میں تھرٹی ون پرسنٹ اور آج سیٹرڈے ہے تو مجھے نائٹ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے آج نائٹ میں اکپینسی کمال جانے والی ہے مطلب اتنا تو میں گیرینٹیڈ بول سکتا ہوں کہ ابھی اگر ایوننگ میں تھرٹی ون پرسنٹ ہے تو بھئی ایوننگ سے زیادہ ہی ہونے والی ہے چاہے تھرٹی ٹو پرسنٹ ہی کیوں نہ ہو لیکن ایوننگ سے زیادہ ہوگی تو ابھی اس ایوننگ کے بعد میں آپ کو ذرا سب سے پہلے نا گائز شوز بتاؤں تو گائز ممبئی کے اندر سات سو شوز ہیں ممبئی کے اندر سات سو شوز ابھی آج سیٹرڈے پہ تھرڈ سیٹرڈے ہے جو سیکنڈ سیٹرڈے تھا سیکنڈ سیٹرڈے پہ جسٹ گائز پندرہ سو شوز ممبئی کے اندر تھا مالا پندرہ سو اگر نہیں بھی ہوئے تو ٹویل فانڈر ایک ہزار سی زیادہ تھے سیم این سی آر آٹھ سو پچانس شوز ہیں آج سیٹرڈے پہ اور پچھلے گائز سیٹرڈے پہ بھائی ایک ہزار پلس تھے اس کے بعد پونے ٹو فیفٹی ون شوز بینگلورو چار سو تیس شوز ہیدراباد ٹو فورٹی ٹو شوز کولکتہ گائز ٹری ہنڈرڈ شوز احمدہ باد ٹری ہنڈرڈ ٹھرٹی شوز چننائے ٹرٹی ون شوز اس کے بعد سورت سورت دو سو دو شوز جائپور ون فورٹی شوز اس کے بعد چندگر سیونٹی ایڈ شوز یہ وہ میجر پلیسز ہیں جو سب جانتے ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا اور اگر میں ٹوٹل بتاؤں تو لگ بگ سات ساڑھے سات ہزار شوز پہ آج جوان چل رہی ہے اب جوان دیکھیں اوورال یہ شوز بہت ہوتے ہیں لیکن جوان جیسی فلم کے پاس دس ہزار سے زیادہ شوز ہونے چاہیئے خیر اتنے شوز کے بعد بھائی صاحب یا اتنے شوز کے بعد اب بھی جو ارلی اسٹیمیٹ آیا ہے وہ ہندی لینگویج سے ہو چکا ہے بارہ کروڑ کا میں نے آئی تنک سو گئیز ابھی کچھ گئنٹے پہلے آپ کو می بھی الیون کروڑ بتایا ہو تو وہ بڑھ کے ٹویلو کروڑ ہو چکا ہے تعمل سے تیس لاکھ تیلگو سے ساٹھ لاکھ ٹوٹل ہو جاتا ہے ٹویلو پوائنٹ نائن زیرو کروڑ یعنی کہ تیرہ کروڑ جی ہاں گائز جوان آج سیٹر ڈے پہ یعنی کہ ڈے سیونٹین پہ لگ بگ تیرہ کروڑ کی انڈیا سے نیٹ کولیکشن کرے گی اگر یہ تیرہ کروڑ کرتی ہے تو گروس بنے گی آلموسٹ سولہ کروڑ اوور سیز کا ارلی اسٹیمیٹ ہے دس کروڑ اور اگر گائز آج دس کروڑ آ جاتا ہے تو تباہی دیکھیں اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے ملعب کہ کل فریڈے تھا پھر تھسڈے ویٹنس ڈے اوور سیز کا جتنا ارلی اسٹیمیٹ تھا اوفیشل کولیکشن اس سے زیادہ آتی تھی میں نے جس دن چار کروڑ کا ارلی اسٹیمیٹ بتایا اس دن پانچ کروڑ آیا جس دن پانچ کا بتایا اس دن چھے کروڑ کا آیا اب کل میں نے گئیز بتایا تھا لگ بگ 6 یا 7 کروڑ کا اور آیا اوفیشل 8 کروڑ روپے ملعب کل فریڈے پہ اوور سیز سے 8 کروڑ آیا اور آج 10 کروڑ کا ارلی اسٹیمیٹ ہے تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ زیادہ آئے گا لیکن 10 کروڑ بھی اگر آتا ہے تو انڈیا سے 16 کروڑ اور اوور سیز سے 10 کروڑ یہ ہو جاتا ہے 26 کروڑ روپیز اور ہمیں چاہیے کتنا تھا اتنا ہی چاہیے تھا بھائی صاحب کیسے ذرا دیکھئے گا پہلے گئیز لگ بگ کل فرائیڈے تک 16 ڈیس تک ٹوٹل ورڈ ویٹ گروس کولیکشن جو میکرز کا پوسٹر آیا تھا کتنا آیا تھا 900 گئیز 53.92 کروڑ یعنی کہ 954 کروڑ روپیز 1000 کروڑ میں سے اگر میں اس کو منس کرتا ہوں تو گئیز لگ بگ 45 کروڑ چاہیے 46.7 آ رہا ہے اوورسی سے ٹوٹل ہو جاتا ہے 26 کروڑ تو لیٹس اپوز 26 نہیں آتا 25 آ جاتا ہے 25 کروڑ آ جاتا ہے تو چاہیے کتنا 45 45 میں سے 25 آج کا نکال تو 20 کروڑ بچیں گے بھائی اتنی بھی جوان تھکیوی فلم نہیں ہے کہ گئیز کل سنڈے پہ وہ 20 کروڑ نہ کر پائے کل شور 20 کروڑ پلس آنے والا ہے وہ تو گئیز کل جب صبح کی میں آپ کو ایڈوانس بوکنگ بتاؤں گا تو ایڈوانس بوکنگ میں سب آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنا کمانے والی ہے لیکن فیل حل گئیز کل 20 کروڑ جوان نے کمانا ہے اور کما کر رہی گی مطلب بھائی سب پوسٹر بنا لو جو مرضی کر لو کل 1000 کروڑ ہو کر رہے گا اور اگر میں بات کروں ہندی لینگویج کی تو ہندی لینگویج سے پہلے ہو چکا ہے 480 کروڑ روپے 480 کروڑ آج کارلی اسٹریمیٹ 12 کروڑ ہے گولی مرو 12 کروڑ کو اگر جس 10 کروڑ بھی آتا ہے 10 کروڑ بھی 480 پہلے ہو چکا ہے 10 کروڑ ڈال تو 490 کروڑ 500 کروڑ کرنے میں کتنا بجے گا جس 10 کروڑ روپے بھائی کل سنڈے کو 10 کروڑ نہیں ہوگا مطلب دونوں کے دونوں 10 کروڑ کی نیٹ گروس کلیکشن ورڈ ویڈ گروس کلیکشن اور 500 کروڑ کی نیٹ کلیکشن کل ہونے جا رہی ہے اور آج سے پہلے ہسٹری میں چاہے وہ بہو بلی ٹو کیوں نہ ہو چاہے وہ دنگل کیوں نہ ہو چاہے جو مرضی فلم لے لیں کسی کی بھی یہ دو مونسٹر ریکارڈ ایک ہی ڈے میں نہیں بنے کریئٹ نہیں ہوئے مطلب کہ 1000 کروڑ کی ورڈ ویڈ گروس کلیکشن اور 500 کروڑ کی ہنڈی نیٹ کلیکشن ڈیفرنس ہوتا تھا یا 1000 کروڑ دیر سے ہوتا تھا یا 500 کروڑ کی ہنڈی نیٹ دیر سے ہوتی تھی لیکن جوان جس 17 دیز کے اندر ایک تو ہم بولیں نا پروپر پین اڈیا فلم ہے نہیں ہے بھائی جس ہنڈی لینگویج تمیل تیلگو سے رسپونس آیا لیکن اتنا بھی نہیں آیا یا تمیل تیلگو ڈبڈ وریان سے لیکن گائز ہنڈی لینگویج سے آیا رسپونس اور گائز کتنا جس 17 ڈیز کے اندر بھائی صاحب 1000 کروڑ اور 500 کروڑ کی نیٹ کلیکشن سو دیز اس کال گائز شاروخ خان میں نے ابھی لاسٹ ویڈیو جو تھوئی مس ہے لاسٹ ہی کے سیکنڈ لاسٹ ہی جس میں میں نے شاروخ خان کی اپکمنگ موویز کے بارے میں آپ کو بتایا کہ جوان اور ڈنکی کے بعد شاروخ خان کی کون سی فلم ہوگی پتھان ورسس ٹائگر کے بعد بھی کون سی ہوگی تو جن لوگوں نے تو وہ ویڈیو نہیں دیکھی مست ووچ کریے گا بہت انفورمیشن ہے اس ویڈیو کے اندر میری اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے ملنہ میری چینل پر جائیں میری سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہوگی اب اس کے اندر میں نے ایک چیز بولی ہے کہ شاروخ خان کی شاروخ خان کا بھئی پتھان ایک ہزار کروڑ ابھی جوان ایک ہزار کروڑ ڈنکی ایف چائنا ریلیز دو ہزار کروڑ پلس مارے گی شور شورٹ بھئی صاحب دو ہزار کروڑ پلس پتھان ورسس ٹائگر وہ تو ایک ہزار کروڑ پلس ہے ہی تو مطلب شاروخ خان کی چار سال کے کومبیک کے بعد چار موویز آئیں اور چاروں نے ایک ایک ہزار کروڑ پلس کیا This is the power of شاروخ خان بھئی اس جیسا نہ کوئی سوپر سٹار تھا نہ ہے نہ آئے گا میں شور شورٹ آپ کو بولتا ہوں بھئی اور کسی ایکٹر کو لے آؤ اور کسی بھی ایکٹر کو آپ لے آؤ بھئی صاحب اس کو آپ without sequel کوئی فلم دے دو کبھی بھی وہ ایک ہزار کروڑ نہیں کر سکتا آپ بولی وڈ کی میں بات کر رہا ہوں باقی ساؤت کی بات نہیں کر رہا تو یہ power ہے بولی وڈ کے اندر شاروخ خان کی تو خیر دوستو آپ کا اس برمی کیا کہنا ہے اور جوان کی total worldwide gross collection آپ کی prediction کے ساتھ سے کیا ہوگا اور کیا کل پانچ سو کروڑ کی ہندی نیٹ اور ایک ہزار کروڑ کی gross collection ہوگی یا نہیں نیچے بتائیے گا اب ادھا کے لئے تو ہی ہم سب کو وڈیو پسند بسند وڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو رگلی یا نیویو میرے تھنکس فور وچنگ